موڈی سرکار موڈی سرکار نے کہا کہ یہ واپسی پلانڈ طریقے سے ہو رہی ہے 28 مہینوں سے سیما پر بہت تناب تھا دونوں طرف کے سینے کامنے سامنے تھے پیٹرولنگ پوائنٹ 14 اور پیٹرولنگ پوائنٹ 17A پر پہلے ہی سہمتی بن چکی تھی اور اب پیٹرولنگ پوائنٹ 15 پر بھی آم سہمتی بن گئی جسے گوگرا ہوت سپرنگ کہتے ہیں لمبے وقت سے چل رہا ہے سینستر کی باتچیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا چین جیسی بڑی طاقت کو بھارت کے سامنے جھکانا اپنی شرطیں منوانا دنیا میں بھارت کی بڑتی طاقت کا پرتیق ہے لیکن دیش میں راجنیتی میں کونیتک معاملوں کو لے کر جو چھیٹا کشی موڈی سرکار کو جھننی پڑی وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی آج اس موقع پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس وقت یہ بارتائیں چل رہی تھیں اس وقت بپکش کیا کہہ رہا تھا اوویسی کیا کہہ رہے تھے بھارت سرکار کو گھیرنے کیلئے کیا کیا بیان دیے گئے کیسی کیسی بھبششوانیاں کی گئیں کسی نے کہا کہ چین ہماری سیما میں بلڈوزر چلا رہا ہے کسی نے کہا موڈی سرکار نے ترنگے کے ساتھ سودا کر دیا تو آج جواب دو پر اسی بات پر ہم بحیث کریں گے کہ گوگرہ ہوت سپرنگ سے چینی سینکوں کی باپسی آکر کتنی بڑی کامیابی ہے بھارت کی سینہ کے لیے اور کیا اب چین اور بھارت کے بیچ لسی پر سب کچھ ٹھیک تھاک ہے ہمارے ساتھ مہمان جڑنا میں سواگت کرنا چاہتا ہوں فیلحال ہمارے ساتھ جڑے ہمیں ہیں میرے جنرل ریٹائرٹ کی کہ سینہ صاحب جنرل صاحب آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا ٹی وی پر اور میرے جنرل ریٹائرٹ سنجائی مہشن صاحب جنرل صاحب آپ کا بہت سواگت ہے سینہ صاحب پہلے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں آج بھی یہ پوچھنے والوں کی اور کہنے والوں کی کمی نہیں ہے کہ کیا چین پوری طریقے سے واپس لوٹ گیا ہے اور کیا سرہت پر اب سب کچھ اپریل مئی دوہزار بیس سے پہلے جو ہوا کرتا تھا ویسا ہو گیا ہے اس سب کے بیچ گوگرا ہوت سپرنگ میں ڈس انگیجمنٹ کو کتنی بڑی کامیابی آپ مانتے ہیں دیکھیں میں تو اس کو بہت بڑی ایک فورڈ مومنٹ مانتا ہوں آپ بہت بڑی کامیابی خاص کر کے جو آپ ہوت سپرنگ کی بات کرتے ہیں جو پی پی ففٹین کی بات دیکھیں ٹوٹل سکسٹی فائی پیٹرولین پوائنٹس ہیں جو کہ نائنٹین سیونٹی سکس میں چائنہ سٹڈی گروپ سے ریسائیڈ ہوا تھا اس کے بیچ میں جو بیسک میجر ڈسپیوٹس میں کہتے ہیں دیفسانگ کے اندر میں اس میں پی پی ففٹین کا جو مین حصہ ہے کہ چائنہ کے لیے بہت انپورٹنٹ ہے اس کے دو انپورٹنٹ پروونس کو باتتا ہے سنجیان کو اور ٹیبیٹ کو یہی پوائنٹ ہے جو کونگرالا پاس کہتے ہیں اس علاقے میں اور یہ سب سے انپورٹنٹ ہے جو چینگڈو ریوہ ہے اس کے اوپر میں چائنہ اس جگہ سے جانا نہیں چاہتا تھا دیکھیں گوگا جس کی آپ بات کرتے ہیں سیونٹین اے پیٹرولین پوائنٹ وہ تو پچھلے سال اگست میں وہاں سے چلے گئے تھے لوگ مگر یہ ایک پلٹون تقریبا ہمارے تیس اور ان کے تیس کیونکہ چائنہ اس جگہ سے جانا نہیں چاہتا ہے مگر یہ جو بریک تھرہو ہے ایک بہت بڑا بریک تھرہو ہے اور دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ کل ہو چکا ہے یہ سولوے راؤنڈ کا جو ٹاک ہوا تھا وہ بھی ٹاک ہوا تھا دس دن بعد جب ہمارے فورن منسٹر اور ان کے فورن منسٹر وانگی صاحب ملے تھے جو آپ کے سمٹ کے بعد جی ٹوئنٹی کے سمٹ کے بعد بالی میں اس کے دس دن بعد ہوا اور اس سمیں سے اب تک لگ گیا یہ ایک ہونے میں اور کیوں ہوا اس کی سب سے بڑی کارن جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آپ سمیں دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اگست دس تاریخ کو ہمارے دلائی فورٹین دلائی لاما صاحب انہین ارفوس کے لے میں اترے اور وہاں کے ان کے ہیلیکوپٹر سے بیٹھ کر کے وہ ایک لے سے لنک سیٹ جگہ ہے لنک سیٹ کہہ راتا ہے ریموٹ علاقہ ہے وہاں پہ دھروا ہیلیکوپٹر سے گئے وہ چائنہ کے سیدھا آنکھوں کے اوپر وار تھا آج تک نہیں ہوا ہم نے کبھی نہیں کیا باسٹ کی لڑائی آپ جب سنیں ہیں دلائی لاما آئے ہوئے جب ٹیبٹ سے آئے ہیں اور آج تک ہم نے ایسی تو پہلی بار آپ دیکھتے ہیں کہ جو assertiveness ہے ہماری جو ایک تبرتے ہوئے بھارت کا assertiveness ہے جو چائنہ اب اس کو پتہ لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں موڈی صاحب تو گئے تھے جب یہ دوہزار سترہ میں جو ہمارا جب ہوا یہ پہلی بار جب آپ کے ہمارے western علاقے میں ہوا تھا تو اس سمیں جو 74 days کا stand-up تھا اس کے بعد وہاں گئے تھے وہاں بھی کہا تھا ہاتھی اور ڈرائگن ایک ساتھ مل جائے کیونکہ ایک ایسوی صدی ہماری ہے یہ ایشیا کی صدی ہے مل کے ہم کام کریں مگر لگا چاہے انہوں نے کہ نہیں بھارت تو سب ہم اس کو دبا دیں گے ہم وہاں میں نیچے رہے اور اس کے بعد اور اب ایسا سمیں آئے گا سورب جی میں آپ کو یاد بتا دوں اور آپ دیکھیں گے یہ کالخند جو ہے پانچ دس سالوں کے بیچ میں آپ دیکھئے گا کہ چائنہ کہاں گیا اور بھارت کس طرح سے کیول ایسیا پیسیفک کے اندر نہیں جنرل صاحب ابھی فیلحال جو ستی ہے آپ کا کہنا ہے کہ بھارت کی اور مودی سرکار کی ایسرٹیونیس کی وجہ سے چین کو پیچھے جانا پڑا ورنہ چین وہ جگہ کبھی نہیں چھوڑتا جہاں پر آج اس کے سینک پیچھے جا رہے ہیں جنرل بکشی بھی مہارے ساتھ جڑ گئے میرے جنرل جی ڈی بکشی صاحب جنرل صاحب بہت سفاگت ہے انڈیا ٹی وی پر آپ کا اگر میری آواز آپ سن پا رہے ہیں تو ہالو حاج جی جی جنرل صاحب آج ہم یہی چرچہ کر رہے ہیں کہ آج ایک اور فرکشن پوائنٹ پر جب ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں اس پر خوشی منانی شاہی ہے کیونکہ یا پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج بھی یاد دلا رہے ہیں کہ ڈیپسان کا کیا ہوا ڈیمچوک کا کیا ہوا وہاں سے چین جب تک واپس نہیں جائے گا اس کو اپنی کامیابی بان کر اس کا جشن منانا یا خوشی منانا یا اسے اپنی جیت کہنا یہ غلط ہوگا آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے انکریمنٹل سٹیپس ہیں اور میرا خیال ان کی وجہ یہ ہے کہ اب چین کے لیے نیر ید کی ستھی ہو رہی ہے تائیوان کے سٹریٹس میں ٹھیک ہے میں نہیں زمجھتا چین بہت کین ہے دو فرنٹس کے اوپر لڑائی لڑنے کا اس لیے یہ نیچرل ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے ایک فرنٹ میں مطلب ڈس انگیجمنٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ایک فرنٹ میں لیکن چین کی عادت ہے کہ وہ بڑا لمبا لمبا جو ہے اپنی نیگوشیئٹنگ پروسس کو کھینچتا ہے دیکھئے کتنے سال دشکوں سے چلی آ رہی ہے ہماری جو واردالاپ ہے ایڈ دی لیول آف سپیشل ریپریزنٹیٹیوز فارن منسٹرز کے لیول پہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ملیٹری ٹو ملیٹری لیولز پہ اس کو وارداتوں کو لمبا کھینچنا آتا ہے اب ہم تھوڑی تھوڑی انکریمنٹل فارورڈ مومنٹ دیکھ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کی جو وجوہات ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس وقت چین کے اوپر تائیوان سٹریٹ ساؤچ چائنہ سی کو لے کر کافی تگڑا ملیٹری دباؤ ہے اور اس دباؤ کے چلتے وہ دو فرنٹ اکٹھے نہیں کھولنا چاہتا وہ ایک فرنٹ یعنی ہمارے فرنٹ کو دھیرے دھیرے کچھ تھنڈا کرنا چاہے گا گرم بھی اس نے کیا تھا تھنڈا بھی اسے ہی کرنا ہوگا پون روپ سے جنرل صاحب آپ کو یہ جو آپ کہہ رہے انکریمنٹل سٹیپس ہیں یہ آپ کو آگے بڑھتے ہوئے ایک complete LSE کا ڈی مارکیشن کہلیں یا پوری طریقے سے سی سی ٹھلمنٹ ہو جائے اس اور بڑھتا وہ دکھائے دیتا ہے کیا اپنے میرے سو پوچھا یہ سوال میرا چین کے لے کر میں سمجھتا ہوں we'll have to be more prudent and cautious جی ٹھیک جنرل میرے ساتھ ہیں اور کنرل دیریش نین نے بھی ہمیں جوائن کیا کرنل صاحب آپ کا سپاگت ہے پنگ با جنرل میرے سن کے پاس جانا چاہتا ہوں پہلے سر آپ اس قدم کے بعد مانتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یا بہت سی لوگ ہیں چین کے اوپر آپ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے جیسے جنرل صاحب نے کہ آج بھی اگر وہ واپس گیا ہے تو اپنی بجہوں سے واپس گیا ہے لی سی کو گرم بھی اس نے کیا تھا تھنڈا بھی وہ خود ہی کر رہا ہے تو ہم کیا بھروسہ کر سکتے ہیں چین پر شورب جائے ہمد جہا تک آپ کا سوال ہے دیکھیں چین پہ تو بھروسہ نہیں کر سکتے اس کا تو صاف جواب یہ ہے لیکن یہ جو بھی سیچویشن ہے یہ کس کے پکش میں ہے اور کیوں ہوئی ہے میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ دیکھئے لائن آف ایکشور کنٹرول جو ہمارے اور چین کے بیچ میں ہے اس میں ایریاز آف ڈسپیوٹ اور ڈیفرنسز کئی سالوں سے ہے اور ان کو ریزول کرنا کافی اس میں سٹڈی ہو رکھی ہے چائنا سٹڈی گروپ ہے چین میں ابھی تک بورڈر ایشیو کو ریزول نہیں کیا ہے جو آپ نے جنرل بکشی صاحب سے پوچھا اور انہوں نے بتایا سمی لگے گا اس میں ایک دونوں دیشوں کو بہت ایفرٹ کرنا پڑے گا خاص کر چین کو نیچ یہ جو کاروئی ہوئی ہے دیکھئے اس میں صاف ہے کہ یہ فرکشن پوائنٹس ہیں جس کو میں آپ بتا رہا تھا یہ فرکشن پوائنٹس کو دونوں سائیڈ نے بیٹ کے ریزول کیا ہے کیونکہ اگر یہ فرکشن پوائنٹس رہیں گے تو کبھی بھی ٹیکٹیکل لیول پہ کچھ بھی وہاں مائنر کونفرکٹ ہو جاتی ہو سکتی ہے جیسے گلوان میں ہوئی تھی اور یہ پھر ایک سٹیٹیجک بلندر ہو جاتا ہے دونوں دیش کے لیے وہ دونوں دیش وں پری اپریل ٹونٹی 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 کی پوزیشن پہ ہم گئے ہیں جہاں تک ہنٹر لینڈ کا سوال ہے دونوں سائٹ پہ پوری چھوٹ ہے کچھ بھی کرنے کی اپنے ٹروپ کر سکتا ہے ہم بھی اپنی دیپلائمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھی چیز بھی کر رہا ہے پتہ ہے جو وہاں پر کافی وہ بھاری ماترہ میں ڈیولپ پنٹ کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہے ستی ابھی نازک بنی رہے گی لیکن یہ فرکشن پوائنٹ کو ابھی اس سے ڈی اسکیلیشن ہوگا کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو کبھی بھی یہ چھوٹے موٹے ہاتھ فیس آف میں یہ ایک بہت بڑا میجر ایشیو ہو سکتا ہے تو یہ دونوں سائٹ کے لئے فائدے مند کی چیز ہوئی ہے لیکن اس پہ کوئی ناشنل انٹیگریٹی یا ٹیریٹوریل پہ کوئی کمپرمائز ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے جو کچھ لوگ اگر اس کو بیان ایسا کرنا جاتے ہیں پری ایپریل ٹونٹی ٹونٹی پوزیشن میں وہ بہت ہمارے فوجیں بلکل آمنے سامنی تھیں آئی ٹو آئی دیکھ رہے تھے وہاں سے واپسی ہوئی ہے پچھلے دوہزار بیس سے لے کر کے اب تک اس میں جتنا بھی بفر زون بنایا گیا کچھ پیچھے ہم گئے بیچ جگہ کو بفر زون بنا دیا درشکوں کے لئے بتا رہا ہوں تو اس میں بھارت جس کو اپنی سیما کا حصہ مانتا ہے اس میں ادھیکانش وہ حصہ ہوتا ہے یہ بہت سارے ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ہم اپنی وہ وہ علاقے وہ جگہ جہاں ہم ترڈیشنل جایا کرتے تھے پٹرول لگ چین ہمیں وہاں بھی نہیں جانے دی رہا ہے بلکل صور بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے جھا تک east of پنگانسو لیک ہے گلوان ویلی کا علاقہ ہمارا جو پوائنٹ فنگر فور تھا وہاں سے لے فنگر ایٹ تک ہم لوگوں کی پیٹرول لگ جایا کرتی تھی اور ہم لوگ فور ہم اس طرف جائیں گے اس طرح بفر جون بنانے کی کوشش کی ڈاری ہے دو لوگ کے بیچ کے بات یہ جو ایشو ہے میں اس کو دو طریقے سے بتانا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو ایک تو ہے جیو پولٹیکل طریقے سے بائیلیٹرل طریقے سے جیو پولٹیکل ڈر ہے اتنا ایمپورٹنٹ ہے تائیوان چائنا کے لیے دوسرا سی جنگ پنگ کو الیکشن میں جانا ہے اب سے دو مہینے بعد اس کی عزت اس کی پوزیشن خطرے میں ہے تیسرا جیسے کی رشیہ نے دیکھا کہ نیٹو کنٹریز نے سب کٹھے ہو کے رشیہ کو گھیرنے کی کوشش کی اور ایک مینی نیٹو بنا کر کے اب چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی تو ایسی اوٹ کو یا یہ کہہ لی جیسے جیسے جو سمیٹس ہے اس کے مادیم سے برکس انگٹن کو جیادہ سے جیادہ دیشوں کو کٹھا کر نیٹو کا ایک توڑ سوچنے کی کوشش کی جا بائی لیٹرل پہ آ جاتی ہیں اب آپ نے دیکھا تھا تھوڑے دنوں پہلے پیچھلے مہین نے جیشن جو ہمارے ایمی ہے تو ہمارے ویدیش منتری ہے ان کی بالی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی ویدیش منتری چین کے ان کے ساتھ میں اور کس بارے میں بات شیط سوری سانی کا جہاز وہ آگے کھڑا ہو گیا تھا وان 5 اور ہماری جہاز سی کرنے کوشش کر رہا تھا ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی نیوی کو حدیار دینے شروع کر دی ہیں اپنی نیوی بڑھانے کوشش کر رہا ہے اندین پاکستان وں جو اس کی پہلے ہائیوے تھی کرنا کورم والی جس کو ہم لوگوں نے یاد ہو آپ کو جب ہمارے ٹروپس کے لاز رینج کے اندر سب چوٹیوں پہ بیٹھ گئے تو چین گھبرا گیا تھا اور ہم سے گلتی یہ ہوئی کہ جنوری دو تہرہ اس پہ وہ جمع بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لئے ہمارے اچھی پوزشن اور اس کے اوپر بروسہ کرنا غلط ہے سر آپ نے جو بات کہیے جنرل سنا کے پاس اس کو لے جانا چھاتا ہوں ابھی آپ نے ڈیپسان کلینز کا ذکر کیا یہ ہمارے لئے میجر کنسرن یہ ہمارے ہمارے سکتے کہ ستھتی جو ہے وہ واپس 2020 کی پیچھے چلی گئی جنر سنا دیکھیں سورب جی یہ کہنا کہ درسانگ سے چلا گیا ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ 38000 سکوائر کلومیٹر ایکس چین سے وہ جائے گا اور یہ دعویٰ 2019 میں ہم نے کیا اور یہ ہم نے اپنے پارلیرمنٹ میں کیا یہ نہیں کیا کہ وہ ہمارا علاقہ ہے اور دیکھیں جب پیگینکسوں کے اوپر میں ایک بریج بنی ہے یہ جو فنگر ایٹ کے بعد میں تقریبا تین کلومیٹر ان کے انسائیڈ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے یہ نہیں چیزوں کو اس طرح سے لیں گے دیکھ نہیں پائیں گے تو فوج کے اوپر میں یہ کہہ دینا کہ پیٹرولک پونٹ پہ بیٹھ گئے یہاں کر کے میرے خیال سے یا تو ہمیں پتا نہیں ہے یا ہم اپنے کو جھٹ لانا چاہتے مجھے نہیں پتا دیکھیں بات چیت ایسی ہے سورب جی کہ وہ آیا یہ سچا ہی ہے وہ بیٹھا ہے یہ سچا ہی ہے اور کھلاش رینج پہ ہم گئے پہلی بار وہ بھی سچا ہی ہے پیگانگ سو جو جگہ سے نکلا وہ بھی سچا ہی ہے آج گوگرہ سے نکلا پچھلے سال جو ہم پی 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 فیفٹین کہتے تو کوئی انکریمنٹل چیزیں ہمیں نہیں دے رہا ہم تو یہ کہہ رہے کہ آپ پورا وکیٹ کریں اور اپرن جو آپ کا سٹیٹس تھا دوہزاد بیس کو اس کو ہمیں چاہیے پوائنٹ کیا پوائنٹ ہمیں اس طرح سے یہ یدی ہم اس کو کمپارٹمنٹ میں دیکھیں گے وہ چھے ہزار چھے ہزار چھے سو چوبیس ویلیج ملٹری ویلیج بنا رہا ہے اس نے ارونیچل پردیش کے اندر میں نبی ہزار اس کلومیٹر کے لیے اس نے نام بدل دی ہے ہم سچائی یہ بھی ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ بارڈر جو ہے سنٹرلیٹی وہ ٹاک ہے اس کے ساتھ نہ ہم کچھ کریں گے نہ ہم آپ کو مدد کریں گے اور آج جس ستھی میں چائنہ کو آپ نے کھڑا کیا ہے یہ یہ کہہ دینا کہ کل ہو جائے گا یہ بیمانی ہمارے لیے بھی ہے اور دیشواشیوں کے لیے بھی ہے مگر جس طرح سے آپ پانچ ڈیویجن اور لے کے گئے ہیں یہ بات نہیں ہوتی ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار ٹروپی لگی ہوئی ہے میرے ٹو میرے ٹی ڈپلائمنٹس ہیں پورا کا پورا ہم نے جو پورا نادن بارڈر کے اوپر میں پردشت بدل دیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیول یہ چیزیں یہاں نہیں ہوگی انڈو پیسفک کے اندر میں یہ ہوگی اس جگہ میں اور کہہ دیا ہے کہ سینٹرلیٹی آف آر ریلیشن کوئی بھی بجنس it all depends آن ڈا نادن بارڈر سر آپ کی بات کا مطلب میں یہ نکالوں ان کی وقت بھلے ہی لگ رہا ہے دوہزار بیس سے مئی سے لے کر کے آج ہم ستمبر دوہزار بائیس میں کھڑے ہیں وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن ایک ہی اس کا نتیجہ نکلنا ہے چین واپس جائے گا ہی جہاں بھی ہے جتنا بھی ہے واپس جا کے رہے گا ہم بھیجیں گے ہم تو کہتے ہیں 38,000 سکوار کلومیٹر یا تو ہم گلد بولتے ہیں 2019 میں کہ وہ ہمارا ہے جب وہ بریچ بنا رہا ہے اپنے علاقے میں جو بہت لوگ کہتے ہیں اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں جو آپ کو سرجاپ 1,2,3 کا علاقہ ہے یدی آپ جائیں گے پیگونگ سو کے اوپر میں اس سمیں ہم نے کہا ہے اور یہ ہم نے اس پتل پہ کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے جس میں آپ بنا رہے ہیں ہماری کنسرن ہے تو دیکھئے یہ چیزیں آپ اس کو جب تک اس طرح سے پرو ایکٹیبلی اور اس کو ہم پہلے نہیں کرتے تھے برس سائیڈ کرتے تھے اس لئے ہمارا 38,000 کلومیٹر جو ہے ایک سرچن کا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ 90,000 سکوار کلومیٹر کا بھی دعویٰ ٹھوک رہا ہے اور آپ کو یہ پتا ہم کہہ رہے ہیں پہلی بار آپ وہ کہتا ہے نا کہ چینہ پولیسی کو بولیں آپ ہم کہتے ہیں ہم نہیں بتائیں گے ہم بول نہیں رہے ہیں ہم بتاتے ہی نہیں ہم بولیں گے نہیں تو وہ چیزیں ہیں اب دلائی لاما کو چلے جاتے ہیں اگست میں دلائی لاما کبھی انڈین ایر فوس کے ائرکرافٹ میں پہلی بار کیلاس رینج میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ ٹوئنٹی ٹو کو یوز کیا ہے دیکھئے نکتہ چینی کرنا اس کی نکالنا اس کی کھمیاں نکالنا تو ہماری عادت سی ہے اور یہ لوگوں کی چیزیں بن نہیں ہوئے اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے ابھی جیسے ذکر ہوا ایک سیکنڈ اور لوں گا ایک سیکنڈ اور لوں گا ایک سیکنڈ اور لوں گا اچھا سر اچھا بولیں پہلی بار جب وہ جے ٹوئنٹی سے جی جے ٹوئنٹی سے سکرمبل کرتا ہے وہ دس کلومیٹر پیشے ہی رہتا ہے کیونکہ وہ برپر جون کے ادھر ہے ہم ہم سکرمبل کر جاتے ہیں ہم ہماری ائرکراب تیک آپ کر جاتی ہے ہم اپنا اس فور ہنڈڈ لگا رہے ہیں ان علاقوں میں تو چیزیں بدل رہی ہیں اور اس میں سمیں لگے گا جیسے میٹسین صاحب بتا رہے تھے ڈسپیوٹیڈ ایریاز یدی آپ لیں گے مانا جاتا ہے چودہ سے پندرہ تو میجر ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہیں پورے جو تین ہزار چار سو کلومٹر کے علاقے میں ابھی کہتا ہے تین ہزار آٹھ سو کلومٹر کا ہے جو ہمارا ایلے سے جو چائنا کے ساتھ نزل باڈ تو یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسا جواب اس پر چائنا کو مل رہا ہے بھارت سے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ملا ہے چاہے وہ دلائی لامہ کی بات کہہ لیں وہاں پر ایس پور ہنڈڈ ڈیپیوٹ کرنے کی بات کہہ لیں پردھان منطری مودی یہ آمنے سامنے ہوں گے پہلی بار ان پرسن اور ابھی کوئی کھل کر نہیں کہا گیا ہے لیکن ڈینائی بھی نہیں کیا گیا ہے کہ دوروں کے بیچ ملاقات ہو سکتی ہے آپ کو امید ہے کہ یہ ملاقات ہوگی اور کیا اس ملاقات میں پردھان منطری کے اس طرح سے یہ باتیں یہ سٹینڈ آف کی باتیں کی جائیں گی دیکھئے جہاں تک چین کا سوال ہے میں نے بتایا اس کی سامرک بیوشتہ بلکل صاف ہے اس کو تو بلکل ید کیسی ستھی ہو گئی ہے تائیوان سٹریٹس میں اور تناب جو ہے ساؤچ چائنہ سی میں بھی بڑھ رہا ہے آلمیں انہوں نے ہی جاپان کے اوپر کافی آکرمک تیور دکھائے تھے ایس چائنہ سی میں جب اس کا ایک فرنٹ اتنی بری طرح سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے سٹریٹیجک کومن سینس یہ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ اپنے دوسرے فرنٹ بھارت کے فرنٹ پہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرے اس ڈی ایسکلیشن کی چانسز ہم کو وہ ہیں جب تک چین کے اوپر تناب ہے لیکن چین بھی پیشنس کافی ہے اس ملک میں اور ہم نے بھی اتنا ہی پیشنس دکھایا ہے اور تیس سالوں سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ اسے تھوڑا اس میں میرے حساب سے تھوڑی سی اس میں لچک لائے گا لیکن پورن روپ سے کہ وہ آج ہی بیٹھ کے فائنلائز کر دے گا میں نہیں سمجھتا یہ ہو سکتا ہے روس کا بھی دباؤ ہم پر رہے گا روس کی بڑی چاہت ہے کہ چین اور بھارت کے بیچ میں جو من مٹاو ہے وہ کم ہو وہ ختم ہو تاکہ وہ ایک بلوک تیار ہو سکے جس کو کی پرما کوف صاحب بات کرتے تھے روس کے پرائم منسٹر انڈیا چائنا رشا لیکن چین اور بھارت کے جو من مٹاو کے چلتے میں نہیں سمجھتا یہ ابھی فیزبل ہے دباؤ ہوگا پریشر ہوگا ایک موقع ہے اگر چین بلکل سٹیٹس کو انٹے ریسٹور کرنے کو تیار ہے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ اس طرح کی چلبلی کھیلتے جائے گا تو ہم نے بھی کہہ دیا ہے ایکی صاحب کہ جب تک ہمارے نورڈن بارڈرز میں پرابلم ہے it cannot be business as usual دیکھیں صاحب کتنی باری ہمارے پردھان منتری شی جن پینگ صاحب سے ملے ہیں لیکن ایڈ دی اینڈ کیا ہوا یہاں پہ ملاب ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ انٹروجن ہو رہی ہوتی تھی یا attempted انٹروجن ہو رہی ہوتی تھی تو یہ تو صاحب بڑا لمبا کھیل ہے میں اسے کوئی بول دے کی صاحب ہمیں پوری امید ہے کہ یہ ایک دم ریزول ہو جائے گا وہ نہیں ہے ہم کو بھی strategic patients اتنا دکھانا پڑے گا ہاں یہ میں ہم میں سے کسی نے یہاں جو ہم سینک ہیں یہاں پہ حاضر آپ کے پروگرام میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھارت کا response کمزور رہا ہے بھارت نے mirror deployment کی ہے سینک for سینک tank for tank gun for gun aircraft for aircraft match کیا ہے اور ہم نے جو ہے پنگانگز کے علاقے میں جو کی کیلاش رینج کا علاقہ مانا جاتا ہے وہاں پہ جو ہم نے پورے وہ رج پکڑ لی تھی جو جہاں پہ آپ کا ریزانگلا کی جو ریج ہے iron dome iron top جو بھی ہیں ان کو ہم نے پکڑ کے چین کو ایک بار ہلا دیا تھا کیا ایف صاحب ایک طرف آپ معاملہ نہیں ہے کی آپ جہاں مرضی آپ چنے جگہ اور آپ strike کریں ایسا ہماری فوج نے ہمارے تینوں سشتر سینہوں نے وہاں پہ دباؤ ڈالا ہے نیوی کے مگ 29 بھی وہاں پہنچ گئے تھے تو جواب تو قرارہ ملا ہے اسی کے چلتے تھوڑے نرم رک نرم تیور دکھائی دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ چین نے یہ تماشا 2020 میں شروع کیوں کیا تھا کیونکہ بھارت کے بلکل assertive تیور تھے جمہو کشمیر کو لے کر پاکستان ہل گیا تھا بالا کوٹ کے بعد خاص تر تو پاکستان کو تھوڑا آشواسن دینے کے لیے کہ میں بھی ہوں فکر نہ کرو تم بڑھے چلو ٹائپ کر کے اس نے یہ intrusionز کری تھی اور یہ تماشا create کیا تھا لیکن الٹے بانس بریلی کو اس کو بھی پڑ گئے اب سوال یہ ہے کیا وہ پونڈ روپ سے stand down کرے گا مجھے مشکل لگتا ہے سنکیتک وہ ضرور کر رہا ہے شاید سنکیت کچھ اور بڑھائے گا لیکن پونڈ روپ سے وہ ایریا ریزول کر لے ارونچل ریزول کر لے لڈاک ریزول کرتے یہ مجھے ہوتے نہیں دکھتا کیونکہ وہ یہ دکھانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ ڈھر گیا کہ وہ دباؤ میں آ گیا ہے کیونکہ شی جن پنگ صاحب جو ہے ابھی وہ جو ہے کومنیسٹ پارٹی کانگریس ہوگی گھٹنے ٹیک دیے چین پیچھے ہٹ گیا چین گھبرا گیا چین ڈر گیا تو یہ میرا خیال جب تک یہ پارٹی کانگریس نہیں ہو جاتی کچھ بڑا بدلاو کی امید کرنا may not be very objective what ہے وہ کیا گیا کم سے کم تھوڑی سی جو برف جمی ہوئی تھی رشتوں پر تھوڑی سی پگھ لے آپ مانتے ہیں اس بات کو دیکھئے ابھی آج کے global scenario میں جو بھی ہو رہا ہے اس میں میں بولوں گا دھارت کی ستی سب سے اچھی ہے آج ہماری world میں سب سے number one importance ہے اس کا کارن ہے دیکھئے ابھی یہ دو flash points world میں ہے جو انڈیا کو اور پورے world کو بہت effect کر رہے ہیں ایک ہے روس اور یکرین کا بڑائی اور دوسرا جیسے جنرل بخشی نے بولا ٹائیوان issues چل رہا ہے بیٹوین چائنا ان ٹائیوان جس میں امریکہ اور کافی دیش وہ پر انکوڑن جیپین وہ pressure ڈال رہے ہیں اس حالات میں آج کی تاریخ میں انڈیا کی سب سے اچھی شتیتی ہے اور دونوں blocks ایک western block امریکہ لیڈ ہے اور دوسرا میں بولوں گا رشیا لیڈ ہے جس میں چائنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہیں اور اس میں باقی دیش نورٹ کوریا ایران سیریا وغیرہ بھی ہیں یہ انڈیا کو اپنی طرف کرنا چاہیں گے انڈیا کا جہا تک سٹینڈ ہے انڈیا بہت fine delicate balance کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ ابھی حالی میں جیپین میں اور ساتھ ہم ابھی اپنے انرجی ریزورسز ریشیا سے لے رہے ہیں despite یہ ویسٹ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اور ساتھ ہم ابھی روس کے ساتھ یہ چیزیں لے رہے ہیں جو اپنے انرجی requirements ہے تو ابھی پریزیڈنٹ پتن کا بہت بڑا رول ہے اس میں میرے کو لگتا ہے انہوں نے چین کے یہ پریزیڈنٹ پہ زور ڈالا ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ دیرے دیرے situation کو diffuse کرو کیونکہ وہ حط میں ہے روس کے حط میں ہے چائنا کے حط میں بھی ہے اور اسی لیے یہ سارا دیکھتے ہوئے کیونکہ انڈیا کی جو importance ہے یہ جو سمیٹ ہے میرے کو لگتا ہے اس ٹائم پہلا ہاں اس میں کوئی خاص decision making نہیں ہوگی بٹ ایک protocol وائز اور goodwill gesture میں شاید وہ ایک step لیں گے کیونکہ اس میں روس کو فائدہ ہے اور دیرے دیرے روس اور چائنا دکھانا چاہے گا کہ انڈیا بھی ابھی اس میں بولوں گا بلوک میں نہیں لیکن ہاں ہماری leaning ان کی جو تقریبا 80 ہیں پاکستان کے ان کو upgrade کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ بھی ایک بہت بڑا dimension ہے میرے کو لگتا ہے امریکہ بھی ہلکا سا pressure انڈیا پہ اس پرکار ڈال رہا ہے پاکستان کو اپ گریڈ کر دکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی ہلکا سا pressure یہاں سے ڈال سکتے ہیں اور جب پاکستان آرمی کو اگر اس پرکار کا سپورٹ ملتا ہے امریکہ دوارہ تو وہ ایک طرح سے terrorism کو بھی support دینے کے لئے یہ پاکستان کی سینہ قابل ہے جو ان کا ایک دھرم ہے ایمان ہے آئی اس آئی کا اور پاکستان کا سینہ کا تیررزم کو promote کرو تو یہ دیکھئے pressure tactics دونوں بلوک دوارہ چلے گی انڈیا کو دونوں اپنی طرف کرنا چاہیں گے اور میرے خیال آج جو ہماری policy ہے ہم بہت فائن بیلنس سے چل رہے ہیں تو میرے کو لگتا ہے سی ایس سمیٹ میں پریزیڈن شیپنگ شاید پرائیم نیسٹر موڈی سے بات کرنے کی کوشش کریں سائٹ لائن میں اور شاید انیشیٹیو وہ ہی لیں گے کیونکہ یہ رشعہ کا pressure ہو سکتا ہے چین کے انیشیٹیو پر ملاقات ہو سکتے کرنیل لین آپ لگتا ہے کہ سی سمیٹ میں اس بات چیت سے کچھ حاصل بھی ہم کچھ بڑا کر سکتے کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری طرف سے پرادان منتری موڈی کی طرف سے کئی بار انیشیٹیو لیا گیا شانتی رہے رشتے اچھے رہے آپ کے سارے جتنے پرانے ایشیوز ہیں بورڈر کو لے ریزول ہو لیکن بدلے میں آپ کو صرف دھوک آپ ملائے سیو سمیٹ سے کیا امید ہیں دیکھیں سورہ بس پیسے دیکھنا ہوگا کہ آج کے سینیریو کے اندر جو جو پولٹیکل سینیریو بدل رہا ہے اس کے اندر امریکہ نے پوری کوشش کر دی کہ چین کو ہر طریقے سے گھیرنے کی چاہے وہ پاکستان کے ساتھ میں سمبند واپس سے ریوائیب کرنے کی ہو کسی نہ کسی طریقے سے چاہے وہ آسٹریلیا اور جیپان کے جو بجیٹ سے اندر بہت جیلے ایک دم انکریز ہونے کے بارے میں اس پٹیکل تھییٹر کے اندر جو ملیٹری ریٹس کے اس اشو کو اٹھا کے ایک طریقے سے چین کو یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر چین نے کوئی ہمارکت تیوان کی تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ ان علاقوں کے اندر سب سے جیادہ مضبوط ہے جہاں کوئی اس کو ٹکر دے سکتا چین کو پرانی جو نیشنل ہائیوے ہے اور جی تیبت سے ملتی ہے اس کے علاوہ اب نیپال سے لگتا ہوا ہمارے اتراخن اور ہمارے 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 بنا رہے تاکی جلدی جلدی دیپلوئی کر سکے ہمارے ہمارے کیا کرنا ہے ہمارے 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 تیز کرنا ہوگا ہمیں ہمیں چین کو یہ جرور دکھانا ہے کہ اگر آپ نے ہکمارکت کی تو بھارتی سینہ آپ کو بہت ترنا جواب دے گی اور میں بتا دوں اس بات کو چاہے نیوی ہو چاہے آرمی ہو یہ کسی نے نہیں کہا کہ بھارتی سینہ تھوڑی سی بھی انیس بیس ہے بھارتی سینہ نے اپنا جلوہ گلوان ویلی میں دکھایا ہے چین جانتا ہے اور میں آپ بتا دوں یہ وہ سینہ ہے جس نے انیس سو باسٹ کے اندر میجر شیطان سنگ کے ساتھ اسی علاقے کے اندر چشول میں پیر پانچ کے ایک دس چینیوں کو مارا تھا گولیاں ختم ہونے کے بعد صرف ہاتھوں سے گردن گھوٹ کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں چکرنا رہنا ہے چین پر بھروسہ کرنا بیوکوفی ہوگی ہر حال میں بیوکوفی ہوگی چین اگر دیکھیں میں ایسے بتانا چاہوں گا اگر ہم ساری رینج کھالی نہ کر کچھ کھالی کر جیسے کہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ شیطان جو پیچھ خنجر گھوکتا ہے اس نے وہ ہی اپنا روپ دکھایا اور دپسان سے لے کر پیچھ ہٹ سمیں ختم ہوگئے باتوں کا سمرائز کریں تو یہ ہے جہاں پر چین نے ہکمہ کرنے کی کوشش کی تھی اس میں سمیں اور لگ سکتا ہے پوری طریقے سے اپریل مئی 2020 کی سیتی کو بہال کرنے میں لیکن وہ وقت ضرور آئے گا بہت دھنیوا کریں جنرل بکشی جنرل میس جنرل سنا کلل نین آپ سب کا ہمارے سار جوڑنے کے لئے شکریہ انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر